ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی لائن پر اپنی اگلی رکھیں اور پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں دوسری لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اب جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یعنی آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نبی بیجے اور اللہ کے دین کی تعلیم یہ نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے رہے یعنی لوگوں کو اچھائی کی اور برائی کی تعلیم دیتے رہے انہیں بتاتے رہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو مکمل کر دیا آپ آخری نبی ہیں آپ نے پڑھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو مکمل کر دیا اس لئے اب نہ اللہ کی کوئی کتاب آئے گی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی تو حضرت محمد جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے تو نہ اب اللہ کی کوئی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی اور نبی اس دنیا میں آئے گا دوسری نائن میں آپ نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے یعنی آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تیسری لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے لفظ والدہ کو توڑ کے ساتھ پڑھیں وَوْ أَلِفْ وَا لَامْ دَالْهِ دَا والدہ نون علف نا میم نام بے چھوٹیے بی بے چھوٹیے بی 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 علف مد آ میم نون ہے نا آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے چوتھی لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے لفظ والد کو توڑ کے ساتھ پڑھیں وَوْ أَلِفْ وَا لَامْ دَالْ لَدْ وَاللَدْ حَزْرَدْ حَزْرَدْ حَزْرَتْ عَيْنْ بِعَبْ دَالْ عَبْدْ عَلِفْ لَامْ الْلَامْ حَلَا عَبْدُ اللَّهُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یعنی آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انتقال فرما گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جب آپ کی عمر چھ سال تھی اس وقت آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گی ان کا انتقال ہو گیا اس سبق کو آپ نے چار دن میں مکمل کرنا ہے اس سبق کو بار بار سنیں اور یاد کریں اور اس سبق کا کام اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیں صفحہ نمبر چودہ پر ایک سرگرمی ہے نکتے ملائیے اور رنگ بھریے نکتے ملائیے اور رنگ بھریے سب سے پہلے آپ نے اپنی پینسل سے ان نکتوں کو ملانا ہے یہاں پر صفحہ نمبر چودہ پر ایک لفظ محمد نمونے کے طور پر دیا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں اپنی اس کو اپنی پینسل سے آپ نے اس کے نکتے ملانے ہیں اور اس کے بعد جو لفظ محمد نمونے کے طور پر دیا گیا ہے اس میں رنگ بھرنے ہیں موسیقی